بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین بڑی ڈیویلپمنٹس بدلتے لمحوں میں بڑی تبدیلیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں اشرف غنی ان کے بارے میں اس وقت سب سے زیادہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اور متضاد اطلاعات ہیں مختلف نیوز کے ادارے اپنے اپنے حساب سے اطلاعات دے رہے ہیں اس وقت بزنس ریکارڈر کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تاجکستان میں ہیں لیکن جو روس کا ادارہ ہے سپوٹنک ان کا افغانستان میں کافی انٹرسٹ بھی رہا ان کا کہنا ہے کہ وہ صدارت چھوڑ چکے ہیں استیفہ دے چکے ہیں اور وہ تاجکستان میں ہیں تولو نیوز کا مالک جو کہ افغانستان کی جو خبر اصلاعات ادارہ ہے ایک بڑی ایجنسی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا مالک اشرف غنی کا ذاتی دوست ہے لیکن وہ اس وقت مکمل طور پر چپ ہیں شاید وہ جان بوجھ کر وجہ کیا ہے لیکن انہیں تفصیل کا علم ہے اور اس وقت وہ خود بھی سب خوفزدہ ہے کہ شاید ان کے ساتھ کیا ہو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے بھاگنے کی جو اصل وجہ ہے اور ان کی لوکیشن نہ بتانے کی وجہ متضاد اطلاعات کی وجہ کہ طالبان نے بنا کسی شرط کے سرنڈر کرنے کا مطالبہ کیا تھا باقی سب کو عام معافی تھی اور یہ اشرف غنی کی طرف سے جو مذاکرات کرنے والی صدارتی ٹیم تھی انہیں خطرہ تھا کہ اگر اشرف غنی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ان کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں گو ان سے اسی لئے ان لوگوں کا بھاگنا ضروری ہے عمراللہ صالحے ابھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں موجود ہوں باران دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ بڑی طاقتیں جو ایک عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے جیسے روس ہے امریکہ ہے چین ہے ایران ہے ان سب لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ایسا کریں گے اپنے ڈیلیور کریں گے وعدے یا نہیں امریکہ میں بلیم گیم شروع ہو چکی ہے جو بائیڈن الزام ٹرمپ پر لگا دیا اور ٹرمپ نے بائیڈن پر لگا دیا اب مسئلہ بلکل اسی طرح ہے کہ امریکہ بھاگا بلکل ویعت نام کی طرح ہے انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا آپ یہ تصاویر اگر دیکھیں تو اس میں بلکل سیم ایکشن ہے ایون کے بھاگنے والے جو ان کے بڑے ہیلیکاپٹر ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں تو لگتا ہے ایسے کہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دھراری تھی شاید اگلی دفعہ یہ کئی حملہ کرنے سے پہلے کچھ سوچیں پاکستان کے مخالفین بھی افغانستان میں چھپے ہوئے تھے بہت سے لوگ ایک بڑے عرصے سے افغان حکومت کے ساتھ تھے اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں سب سے بڑکلوں میں تاجدین اچکزئی جو کہ بی ایل اے کا ہینڈلر ہے بلوچستان میں آپ کو بتا ہے شورش برپا کرنے والی وہ اس وقت بھاگا ہے اور وہ بھاگا ہے ہندوستان کی طرف دوسرے معنوں میں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا تا خمیر محسن داور علی وزیر منظور پشتین یہ وہ لوگ جو سرکاری ہیلیکاپٹر میں افغانستان جایا کرتے تھے اب یہ کہاں جائیں گے ان کا مستقبل بھی کافی تاریخ لگ رہا ہے اسی طرح جس طرح افغانستان کے بہت سے لوگ ٹویٹر پر بہت عرصہ تک یہ مجاہد بنے رہے ائر انڈیا کی دو فلائٹس 129 مسافروں کو 129 مسافروں کو لے کر اڑ رہی ہیں ان کا فلائٹ ڈیٹا مل گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر میں نے سوچا کہ اس کو پبلش نہ کیا جائے تو بہتر ہے ورنہ اعظام لگ جائے گا کہ اس میں وہی لوگ ہیں کہ جو آپ کو پتہ ایک عرصے سے یہ کہتے رہے کہ ہماری پانچ ہزار سالات پرانی تاریخ ہے اور انیس سو اکتر کی جنگ کے آپ کو پتہ تصاویر شیئر کرتے تھے تانے دیتے رہتے تھے اب وہ سب بھاگ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے ہمیں بھی ان کی جان و مال کی امیت سمجھتے ہوئے اسے رہنے دیں لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اب ان کا چکلہ واقعی بند ہو چکے اور اب یہ اپنی دلالی جو ہے وہ کہیں اور جا کے کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ایسے الفاظ کہتے تھے اور عمراللہ صالح خاص طور پر آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان خلاف بہت زیادہ ٹویٹس کرتے تھے ہر وقت ہر ٹویٹ میں پاکستان کے مخالف اور یہ کہتے تھے کہ ہم میں کسی قیمت پر طالبان کو نہیں مانوں گا لیکن فیلحال یہ بھی غائب ہیں کیونکہ ان کا نام بھی طالبان نے دیا ہے کہ بنا شرط کے یہ بھی سرنڈر کریں سب سے زیادہ اس وقت پاک فوج کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے برنہ جس طرح تیزی سے صوبے فتح ہوئے اس طرح تو ویڈیو گیمز میں بھی نہیں ہوتا اور وہ جو کہتے تھے کہ مر جائیں گے بھاگیں گے نہیں اب باری باری ایسے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تاجکستان ایران سعودیہ اور ہندوستان جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں لیکن شکر ہے اللہ پاک کا کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہے ورنہ یہ کام کہیں بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ آدھا عراق شام لیبیا یہ کچھ دنوں میں قبضے میں ہو گئے تھے کچھ دنوں میں اور اب یہی کام آپ کو افغانستان میں نظر آیا آپ کے سم نے ایک زندہ مسئل ہے تو فوج پر بھونکنے والے ذرا ایک بردیک لیا کریں جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو کسی اسلامی ملک نے طالبان کی حق میں بیان نہیں دیا تھا لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ طالبان کے ساتھ اور یہ شورشی لڑائی جگڑا مت کریں تو لوگوں نے اسے طالبان خان کا نام دے دیا آج بیس سال کے بعد تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک کہتا تھا اور وہ شخص ہے پاکستان کا وزیراعظم امران خان تمام پرڈکشنز ان کی میری ٹویٹ لگی ہوئی ہے اس کے مطابق بلکل وہی ثابت ہوئی اور بہت سی امران خان کی ایسی باتیں لوگوں کو میرے حال میں وقت گزرنے کی بات سمجھ آتی ہیں لیکن یہ پکچر وہ بتا چکے تھے پہلے پاکستان کے ایک آلہ سطح کا اجلاس جاری ہے اس پر غور ہو رہے ہیں بدلتی صورتحال میں آپ کو پتا ہے ملٹری لیڈرشپ آئی ایس آئی کور کمانڈر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ تبدیلیاں بہت سی ایسی ہیں جو ان میں سے ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتی ہیں جو انہوں نے ایکسپیکٹڈ نہیں کی اب جیسے میں دیکھیں پی آئی اے کے جہاز دو تیاریں موجود تھے جس میں چار سو ننانویں مسافر جو تھے موجود ہیں تو جب ابھی میں پروگرام کروں تو ابھی تک تو اطلاعات یہی ہیں کہ انہیں اڑنے کی اجازت نہیں دی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب یہ پبلش ہو تو اس وقت تک یہ لوگ اجازت دے دیں تو اچھی بات ہے کر دے دیں گے کیونکہ اس طرح تو پھر ہمارے تعلقات مزید ان سے بہتر ہو جائیں گے پاکستان نے البتہ افغان صحافیوں کے ویزے فیملی سمیت جاری کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں ان میں زیادہ تر آپ یقین کریں وہ لوگ ہیں جو کہ اکثر و بیشتر پاکستان کے خلاف لکھتے رہے لیکن بالاخر پاکستان ہی کام آیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے یہ ابھی عمران خان کے انٹرویو کو دوران آپ نے ان میں سے بہت سارے لوگ دیکھے بھی تھے طالبان نے تو چونکہ عام معافی کا اعلان کیا ہے لیکن یہ لوگ اب ساری دنیا اس بات کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ یہ اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں کہ دوہزار ایک سے لے کر اب تک آ رہے ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور سب سے بڑکت کے پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے اب کیا افغان طالبان ایک ریاست کی طرح چلیں گے اور یہ ان کے اردگرد جو پڑوسی ہیں ادھر تو اپنا سر و رسو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کسی کے خلاف پارٹی نہیں بنیں گے کسی کی حمایت نہیں کریں گے اور یہ باتیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق پالیسی بنانا ہوگی یہ بہت ضروری ہے افغانستان میں یہ اپنا کام کریں کیونکہ یہ افغانستان کے لوگ ہیں ایک سیاسی جدوجہد کر کے اگر لوگوں کی فلاح و بیبود اور ترقی پر قائم کریں کام کریں دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کریں پھر تو یہ بہترین چیز ہے لیکن اگر یہ خارجہ پالیسی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے پہلے کی طرح تو پھر یہ اختلافات میں بری طرح پھس سکتے ہیں اور یہ بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں کہ اس وقت دیکھیں پاکستان سمیت دیگر مختلف ممالک بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ایران ہے چین ہے روس ہے تاجکستان اوزباکستان تو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب سے بڑی امپورٹن بات فنڈنگ کی ہے چین نے بہت سے علانات کی ہیں من کے ساتھ کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جو ان کی فلاح و بہبود ان کا انفرسٹرکچر اس کی بات ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے کیونکہ ان کی ذریعہ آمدن جو ہے ذریعہ آمدنی اس وقت جو ہے وہ کانکنی سے جو بڑی کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں کچھ پوست کی کاش سے کچھ یہ اخراج وصول کر کے ٹیکس لگا کے لوگوں پہ یہ اپنی آمدنی لیتے ہیں لیکن انہیں اپنی آمدنی بڑھانی پڑے گی اور بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اشرف گانی کی حکومت کو تو ڈالر پاؤنڈ اور یہ بڑی بڑی جو امدادیں ملتی رہی اور وہ اتنا عرصہ جو ہے یہ حکومت قائم کر گئے لیکن ان کے ساتھ یہ معاملات مغرب کے نہیں ہو سکتے یہ ہمیں پتہ ہے تو حکومت چلانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ان کے لیے فنڈنگ کا ہوگا اب دیکھنا یہ ہے وہ اسے کیسے حال کرتے ہیں دوسری طرف شمال میں ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ایک بڑا اہم بنیادی نکتہ ہوگا کیونکہ امریکہ اور ایران کی آپ کو پتہ ہے آپس کی دشمنی کی وجہ سے طالبان کے اقتدار میں انہے تک ایران نے مکمل طور پر افغان طالبان کی سپورٹ کی ہے اب جب یہ اقتدار میں آ چکے ہیں تقریبا تقریبا اقتدار میں آ چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تعلقات اب کس موڑ پر جاتے ہیں کیونکہ ایران کی بھی افغانستان میں پروکسیز کام کر رہی ہیں یہ آپ یاد رکھئے گا کیونکہ جو طالبان کے ساتھ اس وقت مل کر امریکہ اور اشرف غنی حکومت کے خلاف تھیں اسی لیے انہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ افغانستان کی پاپولیشن کے حساب سے آپ دیکھیں تو صرف 49% اس میں پشتون ہیں باقی تاجک ہیں ازبک ہیں بہت سے مختلف ہزارہ ہیں مختلف کمیونٹیز ہیں تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ تمام قبائلی علاقوں کے سرداران اور وار لارڈز اکٹھے ہو کر چلیں تاکہ پھر معاملہ آگئے گا ابھی دیکھیں بہت سی مختلف جو ہے ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ تو بڑی اچھی ویڈیوز ہیں بڑا دل خوش ہوتا ہے کچھ تھوڑا سی ڈسٹربنگ بھی ہیں لیکن ہمیں فیلال صرف یہ بڑے عرصے بعد دیکھیں یہ معاملہ ان کے ساتھ تیہ ہوئے لگے ہوئے تھے بڑے عرصے بعد لیکن انہیں ایک مکمل سیاسی دھانچہ چاہیے ایک لیڈرشپ پراپر چاہیے پوری کابینہ چاہیے تو جس طرح ہمارا دیکھے کل یومِ ازادی تھا تو اب باقی بھی دنیا کے ممالک ہیں اگر ان کے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو بہتر ہوگا لیکن اگر کسی نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی کسی پڑوسی ملک نے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت غلط نکل سکتے ہیں بہت بیانک ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اشرف غنی کے تاجکستان جانے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر انہیں وہاں پر پناہ ملتی ہے تو طالبان کے ان سے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے کیونکہ اشرف غنی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ان کی ریزگنیشن کی استیفے کی سب سے پہلی بات تھی اور پھر جو طالبان کے اندر کوئی کرمنل ایلیمنٹ اگر کٹھے ہوتے ہیں کسی قسم کے گروہ آتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے پاکستانی طالبان ہوگے یا خراسان تحریک ہوگی القعدہ ہوگی دائش ہوگی اس طرح کی تنظیموں کو انہیں اپنے نزدیک نہیں آنے دینا مکمل سیاسی اعتبار سے چلانا ہوگا کام تو پھر تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا لمبا عرصہ چل سکتا ہے ورنہ یہ کام بھی آپ کو پتا ہے دوزار ایک کی طرح مسائل کی طرف جائے گا بیس سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے افغانستان کی حکومت جس طرح کی بھی تھی انہوں نے عوام کے لئے کچھ نہیں کیا آپ دیکھیں جتنا پیسہ افغانستان میں آیا اگر اس پیسے کا پانچ دس پندرہ فیصد بھی عوام پر لگ جاتا تعلیم پر صحت پر روزگار پر لوگوں کو لگا دیتے تو یہ جو ان کے جو گاؤں ہیں چھوٹے موٹے قسمیں ہیں شہر ہیں وہاں پر رہنے والوں کی جو زندگی اگر بہتر ہو جاتی تبدیل ہو جاتی تو ان کی جو فوج کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہو جاتی اور یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج ایک پیج پر ہوں ورنہ جتنی تیزی سے نے یہ کام ہے آپ یہاں ملی ہیں آپ خود دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ انفولڈ ہو رہا ہے عوام نے ریاستی اداروں کا بالکل ساتھ نہیں دیا فوجی گاڑیوں کو پتھر مار رہے ہیں ان کو بدر راستہ دے رہے ہیں ان کو گلے لگا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سبق میں ملتا ہے کہ چاہے آپ کی ریاست جتنی مضبوط ہو اس کا دفع عوام کی شمولیت کے بغیر نہ ممکن ہے اس لیے عوام کو آپ کو ساتھ رکھنا لازمی ہے اور یہاں سے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے ہمارے صافیوں کے لیے جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ کرو ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہے ورنہ میڈل آپ جتنے مرضی لگا لیں ہفتہ بھی اگر آپ ایک نہ ٹکیں تو فائدہ کو انہی تنی بڑی فوج کو پالنے کا اس سے بہتر آپ کچھ دو بکرے پال لیتے تو زیادہ کام چال دیں آنے والے دنوں میں مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی ظاہرہ ہو رہی ہیں لمحہ با لمحہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجازت دیں اور اپنا خاصیان رکھیں اللہ حافظ